بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین جمعہ کا دن ہے اور خبر یہ ہے کہ جمعہ کا یہ جو مقدس دن ہے وہ سابق وزیر آزم عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بھاری ثابت ہوا ہے ایک بڑی پیششفت ہوئی ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں عمران خان کو بڑا جھڑکا لگا ہے جہاں عمران خان کو جھڑکا لگا ہے وہیں اس پیششفت کے نتیجے میں جو مولانا فضرمان کی ویٹو پار ہے وہ بھی ناظرین کمزور ہو کے رہ گئی ہے اور جو نمبر گیم ہے نمبر گیم کی بازے بھی پلٹ کے رہ گئی ہے اب یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جمعہ کا دن تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کیوں بھاری ثابت ہوا ہے ایک تو اس خبر کی تفصیلات پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے دوسری خبر ناظرین جج کے خط کے حوالے سے ہے عمران خان کی دھمکی کے حوالے سے ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے اس کی تفصیلات بھی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کچھ دیگر ہیپننگز بھی ہوئی ہیں ان کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کے جانب سے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرپ نہیں کیا گیا ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرپ کر لیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں پہلی خبر ناظرین پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے حوالے سے ہے کل سے جو خبریں چل رہی تھیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی آرڈینس جاری ہو سکتا ہے جس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے جس کے تحت سپریم کورٹ میں ایک کمیٹی بنی ہے جو آرٹیکل اکسو چلاسری تین کے مقدمات کی فکسیشن کا آرٹیکل اکسو چلاسری تین کے مقدمات کے بینچ کا فیصلہ کرتی ہے اس میں کوئی بڑی تبدیل ہی آ سکتی ہے تو یہ جو ناظرین کل امکان ظاہر کیا جارہا تھا آج وزیر آغزم شہباز شریف کی سربراہی میں جو کابینہ ہے کابینہ کے جانب سے اس صدارتی آرڈینس کا جو مسعودہ ہے اس کی اپروول دے دی گئی ہے وزارت قانون کے جانب سے یہ آرڈینس کا جو مسعودہ ہے وہ وزیر آغزم شہباز شریف کو اور کابینہ کو بھیجا گیا تھا اور کابینہ کے اس منظوری کے بعد اب یہ مسعودہ حتمی منظوری کے لیے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو بھیجوا دیا گیا ہے لیکن اس مسعودے میں جو آرڈینس جاری کیا جارہا ہے اس میں تبدیلی کیا کی گئی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس حوالے سے ناظرم پہ الحال حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک چیز تو بڑی ریلیمنٹ نظر آتی ہے کہ اگر جو پریکٹیس ان پسچوک کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہونا ہے اور ایک جج دستیاب نہیں ہے ان کی انویلیبلیٹی کو دیکھتے ہوئے دوسرے جج کو جو ہے وہ کمیٹی میں شامل کر لیے جائے گا یہ بات تو سمجھاتی ہے دوسری بات یہ چل رہی ہے کہ یہ اس آرڈیننس کے ذریعے جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں کمیٹی میں اس کو بڑھا دیا جائے گا فی الحال چونکہ آرڈیننس کا جو مسابدہ ہے وہ حتمی طور پہ سامنے نہیں آیا ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا اگر اس حد تک چینجنگ ہوئی ہے کہ کوئی کمیٹی کا رکن دستیاب نہیں ہے تو نیچے سے کسی جج کو جو ہے وہ چیف جسٹس شامل کر لیں گے یہ تو بقیدہ ایک جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ اس پرسیجر کو مزید جو ہے وہ سموت کیا گیا ہے تاکہ اگر ایک جج دستیاب نہیں تو اس کے برے سے جو کمیٹی کا اجلاس ہے وہ موخر نہ ہو وہ پوسپون نہ ہو بلکہ کمیٹی اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے لیکن جب تک مسابدہ نہیں آتا تو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی تبدیلی ہے یا اس سے ہٹ کے بھی کچھ اس میں کیا گیا ہے لیکن یہ ضرور بات سامنے آئی ہے کہ اس میں جو ایک اور تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ جو کیسز ہوں گے ان کی ریکارڈنگ اور ان کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی تیار کیا جائے گا اس کے ساتھ ناظرین جو پنجاب میں الیکشن ٹریبونل کا معاملہ ہے جس پر پانچ رکنی بینچ بنا تھا الیکشن کمیشن کی اپیل آئی تھی اور پھر یہ معاملہ مشاورت کے لیے چیف الیکشن کمیشنر اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس آلیہ نیلم صاحبہ پر چھوڑ دیا گیا تھا وہ کیس بھی جو کہ پہلے بھی ایک مرتبہ پچھلے ماہ سامات کے لیے مقرر ہوا تھا لیکن ڈی لیسٹ کر دیا گیا تھا اب یہ مقدمہ دوبارہ چوبیس ستمبر کو سامات کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے چیف جسس کازی فائیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سامات کرے گا اور بہت زیادہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ یہ الیکشن ٹریبنول والا کیس کازی فائیسہ صاحب کیوں نہیں لگا رہے تو یہ مقدمہ لگ گیا ہے لیکن جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ مقدمہ سامات کے لیے مقرر کیوں نہیں ہو رہا وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ عرشت شریف صاحب کا جو قتل کا جو معاملہ ہے انویسٹیکشن کا معاملہ ہے وہ بھی سامات کے لیے مقرر ہونا چاہیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر بھی بینچ بن چکا ہے تو وہ مقدمہ کیوں سامات کے لیے مقرر نہیں ہو رہا اگر مقرر نہیں ہو رہا جو مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ کیس سامات کے لیے مقرر کیا جائے ان پہ کیوں خاموشی تاری ہو گی ہے وہ کیوں خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں اب اس کیس کی ٹکسیشن کی یہ سامات کی بات نہیں کرتے کیا وجہ ہے کیا صرف کازی فائیسہ کو ٹارگٹ کرنا مقصود تھا اس وقت جب یہ مقدمہ سامات کے لیے مقرر نہیں ہو رہا تھا اور جب مقرر ہوا تھا اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے ہیں آپ ناظرین جو عمران خان صاحب نے ایک نئی دھمکی لگائی ہے عمران خان صاحب لگائیں یا عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کی ارکان لگائیں وہ عمران خان صاحب کی کنسنٹ کے بغیر جج کو دھمکی نہیں لگائے جا سکتی آپ تھوڑا سا اگر ماضی میں جائیں تو جج عبالحسنات ذلکرنہ جنہوں نے سائفر کیس کی سامات کی تھی ان کے اوپر الزمات لگائے گئے ان کو دھمکیاں دی گئیں پھر جج ہمائیوں دلاور نہ صرف ان کو دھمکیاں دی گئیں انگلینڈ تک برطانیہ تک لندن تک ان کا پیچھا کیا گیا سیکیورٹی تھریٹ کی بنا پر جج صاحب نے جولیشو کمپلیکس میں بیٹھنے سے معذوری ظاہر کر دی ان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں بٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد کیے پی حکومت نے جج ہمائیوں دلاور کے اقلاب مقدمے کا اندراج بھی کر دیا نہ صرف ہمائیوں دلاور صاحب کو ابو لحسنہ ظلکرنینڈ صاحب کو دھمکیاں دی گئیں بلکہ جو عدد نکا کے اس کے جو جج دے قدرت اللہ صاحب ان کو بھی دھمکیاں لگائے گئیں ان پہ بھی دباؤ ڈالا گیا اور پی ٹی آئی کا پورا ایک آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے کہ صرف ان ججز کو نہیں بلکہ چیپ جسس سپریم کورٹ چیپ جسس اسلامباد ہائی کورٹ کو بھی دھمکیاں لگائے گئیں ان سے متعلق بھی ایسے گھٹیا نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا گیا جس پر کنٹیمٹ کی کاروائی بنتی تھی لیکن ان ججز صاحبان نے ان کے اقلاب کنٹیمٹ کی کاروائی بھی نہیں کی اب ناظرین تحریک انصاف نے ایک اور جج کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے وہ جج صاحب ناظرین احتساب عدالت کے ناب کورٹ کے جو جج ہیں ناصر جویدرانہ صاحب ان کے اقلاب آج جو ابو ذر سلمان نیازی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ان کی جانب سے آج جج صاحب پہ الزامات لگائے گئے ہیں جج صاحب پہ دباؤ ڈالا گیا ہے جج صاحب کو حراسہ کیا گیا ہے اور میں اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو چھ ججز کے خط کا بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ چھ ججز نے خط لکھ دیا دباؤ اور مداخلات کے حوالے سے معاملات کو بے نکاب کر دیا بڑے انکشافات کر دیئے یہاں پہ احتساب عدالت کے جج کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے رہنما وکیل ابو سر سلمان نیازی جو کہ سابق چیف جسرس گلزار احمد کے دماد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل میں عمران خان صاحب کا سیکریٹ ٹرائل ہو رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی ڈریکشنز موجود ہیں ان ڈریکشنز کی روشنی میں ٹرائل چل رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ سیکریٹ ٹرائل چل رہا ہے تو آپ ہائی کورٹ میں آئی روز درخواستیں دائر کر رہتے ہیں تو اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دیں لیکن اس ٹرائل کو آپ سیکریٹ نہیں کہہ سکتے پھر کہتے ہیں کہ روزانہ عمران خان صاحب کی اڈیالا جیل میں چھے سے سات گھنٹے سماعت ہوتی ہے ناظرین چٹا جھوٹ بولا جا رہا ہے روزانہ جو سماعت ہے وہ ان کے وکلا کے ادم دستیابے کی وجہ سے اور جو ناب کے تفتیشی ہیں ان پر جرہ نہ کرنے کے ولی سے اگلی تاریخ تک ملتوی کر دی جاتی ہے آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے اڈیالا جیل میں سماعت ہونی ہے چھوٹے سے نکتوں کے اوپر عمران خان صاحب برشاہ بی بی صاحبہ کے وکیل نے ناب کے استغاثہ کے گواہ کی اوپر جرہ کرنی ہے لیکن اکیس سماعتوں سے یہ پروسس مکمل نہیں ہو رہا اور اب برزال سلمان نیازی کہتے ہیں کہ ہم نے تحریری طور پر اب جو ہے وہ جج صاحب کے اقلاب درخواست دیر کر دی ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ کے جو جج ہے ناصر جویدرانہ صاحب یہ کوالیفائی نہیں کرتے اس کیس کو سننے کے لیے اور ساتھ میں الزامات لگا دیا گئے جج صاحب پر پی ٹی آئی کے لوگوں کے طرف سے سلمان نیازی صاحب کے طرف سے کہ فیصلہ جو ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا لکھا جا چکا ہے اور جج صاحب نے اپنا مائنڈ ڈسکروز کر دیا ہے اور اس کیس میں جج صاحب ممران خان صاحب کو صدا دینا چاہتے ہیں اب کوئی جج لکھے نہ اس معاملے کے اوپر کہ ایک ہائی کورٹ کے ماتحیت عدلیہ کے جج کے اوپر جو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے جو ان کو انٹریکٹلی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں جو ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور جو عدالتی کاروائی ہے اس میں مداخلت کی جا رہی ہے کوئی خط لکھے گا ہے کہ نہیں لکھے گا یہ ناظرین خط نہیں لکھا جائے گا کیونکہ یہ خط لکھنا حرام ہوگا وہ حلال خط تھا جو لکھا گیا تھا اب ناظرین جو مقصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پر آپ کو بتاتے جائیں ایک تو جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ یہ آرڈیننس جو ہے وہ حکومت کے جو کابینہ ہے اس نے اس کی اپروول دے دی ہے لیکن ناظرین جو اکل سپیکر صاحب کے جانب سے خط لکھا گیا اب وہ خط نکالنا بھی ضروری ہے اس خط کے اوپر تاریخ پڑھنا ضروری ہے اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ آج سپیکر صاحب کی طرف سے ایک اور اقدام اٹھایا گیا ہے اور وہ اقدام ناظرین یہ ہے کہ سپیکر صاحب نے جو پارٹی پوزیشن ہے جو کہ چھے جون چھے جون ہے چھے میں ہے چھے جون ہے غالبا چھے جون دوہزار چوبیس کی پوزیشن کے اوپر پارٹی پوزیشن کو بحال کر دیا ہے اور جو پاکستان تاریخ انصاف جو کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ انتالیس ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں اکتالیس ارکان جو ہے وہ ازار ڈکلر پائیں گے وہ تمام چیزیں سپیکر صاحب نے جو لیٹرز لکھا الیکشن کمیشن کو اور اس کے بعد جو پارٹی پوزیشن جاری کی گئی ہے اس کے بعد تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور نئی پارٹی پوزیشن نئی نمبر گیم جو ہے وہ قومی اسمبلی کے عوان میں سامنے آگئی ہے کیا ناظرین نمبر گیم ہے اس کے مطابق ناظرین مسلمیق نواز ٹی پرز پارٹی متحدہ قومی موفمنٹ مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ اور اس کے علاوہ اس تحقام میں پاکستان پارٹی مسلم لیگ زیا بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی جو مقصوص نشیستیں ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں میں جس اس کی بنتی تھی وہ پہلی الیکشن کمیشن کی رولنگ پیسلے کے مطابق ان کو واپس کر دی گئے ہیں پندرہ مقصوص نشیستیں مسلمیق نواز کو ملی ہیں پیپلز پارٹی کو پانچ ملی ہیں اس طریقے سے باقی جو نشیستیں ہیں وہ باقی جگہوں پر تقسیم کر دی گئی ہیں مجموعی طور پر تو تیس تھیں لیکن یہ بیس کا ہمارے پاس فگر موجود ہے اور بیس کے فگر کے بعد جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر مسلمیق نواز کی جو پوزیشن ہے وہ ایک سو دس ارکان کی ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی سکسٹین نائن کی ہو گئی ہے ایم کی ایم کیے بائیس ہو گئے ہیں پی ایمل مطلب پاکستان مسلم لیگ کے پانچ اس تحقام پاکستان پارٹی کے چار اور باقی اس طریقے سے ٹوٹل دو سو تیرہ کی سٹینچ جو ہے وہ اس میں ظاہر کرتی گئی ہے اور اس میں ایکسکلوڈنگ بیس ریزرف سیٹیں ہیں ایکسکلوڈنگ بیس ریزرف سیٹیں یعنی اگر اس میں بیس آپ شامل کر لیں تو یہ دو سو تین تیس ہو جاتے ہیں یعنی حکومتی اتحاد کو قومی سملی میں سپیکر صاحب کی جانب سے جو نئی پارٹی پوزیشن پارٹی لسٹ جاری کی گئی ہے اٹھارہ ستمبر دوہزار چوبیس کی اس میں قومی سملی میں تو دو تیاری اکثریت حکومتی اتحاد کے پاس آگئی ہے لیکن یہ جو سنی اتحاد کانسل جو سپیم کورڈ کے بارہ جولائی کے فیصلے میں ان کے جو دکان بند ہو گئی تھی وہ دکان بیار سپیکر صاحب نے اپنے اس نئی پارٹی پوزیشن کے نتیجے میں جو فرش جاری کی ہے اس میں سنی اتحاد کانسل کے شاپ دکان دوبارہ قومی سملی میں کھل گئی ہے اور اسی کے اسی لوگ جو ہیں اب اس لسٹ کے مطابق جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کانسل کے ارکان ہیں یعنی قانون میں جو لکھا گیا تھا جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی کہ ایک مرتبہ آپ نے پارٹی و بستگی کا سرٹیفیکیٹ دے دیا تو آپ اپنی پارٹی چینج نہیں کر سکتے تو ان اسی ارکان نے سرٹیفیکیٹ دے دیا تھا کہ یہ سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو چکے ہیں اپنی مرضی سے شامل ہو رہے ہیں اور سنی اتحاد کانسل نے ان کو ایکسٹیکٹ بھی کر لیا تھا ان کو ویلکم بھی کر لیا تھا تو دوبارہ اب یہ سنی اتحاد کانسل میں دکھا دیا گئے ہیں کہ یہ سنی اتحاد کانسل کے ارکان ہیں اس کے علاوہ ناظرین کچھ انڈیپینڈڈ بھی ہیں بیک بائی پی ٹی آئی ان کی اتعداد جو ہے اس میں آٹھ بتائی گئی ہے کہ آٹھ پی ٹی آئی کی سپورٹ سے جیتے ہیں اور مولانا فضل عمان صاحب کے جو بتائے گئے ہیں وہ آٹھ ارکان ہیں تین سیٹیں ان کو مل گئی ہیں تین سیٹیں ان کی ریزرو کی بنتی ہیں ٹوٹل ان کی گیارہ ہو جائیں گی ایسی طرح کے سے بلوچی سان نیشنل پارٹی کی ایک ایم ڈیوی ایم کی ایک پی کے میپ کی ایک ہے ایک اور ازاد ہے موسمی ایک نواز کی سپورٹ سے جنہوں نے جوائن کر لیا ہے وہ ایک ہے تو یہ سیٹیں تین سو تیرہ کی جو تقسیم ہے وہ آج قومی اسمبلی کے سیکریٹی ایڈ کی جانب سے جاری کر دی گئی ہیں اور یہ سپیکر صاحب کے فیصلے کے اوپر جاری کی گئی ہیں لیکن ناظرین جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو بتاتے جائیں کہ جو الیکشن کمیشن کا اس پہ فیصلہ ہے جو میں نے تھم نیل پہ لکھا کہ الیکشن کمیشن کا مقصوص نشستوں کے تابوت میں آخری کیل تو اب دو آپشن ہیں الیکشن کمیشن کے پاس وہ تو آپشن ناظرین یہ ہے کہ ایک تو کہ الیکشن کمیشن جو سپیکر صاحب کے طرف سے خط لکھا گیا اس خط کے بعد بس ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ کے پی اسمبلی کے سپیکر کی جانب سے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا ہے لیکن کے پی اسمبلی کے جو سپیکر نے ناظرین وہ اپنے خط میں الیکشن کمیشن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپیم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کریں اور سپیم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے بابر سلیم سواتی ہیں کے پی کے جو سپیکر ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ سپیم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کر کے پی ٹی آئی کی شناحت کے پی اسمبلی میں واپس کر دیں اور مقصود نشی سے بھی پاکستان پرکین صاحب کو لوٹ کر دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سپیکر یا صادق صاحب کا بھی خط ہے نیچنل اسمبلی کے سپیکر کا اور پنجاب اسمبلی کے سپیکر کا خط بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سندھ اسمبلی کے سپیکر نے بھی کوئی خط الیکشن کمیشن کو لکھا ہو تو الیکشن کمیشن کا اس وقت جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں الیکشن کمیشن کا اجلاس اس معاملے پہ جاری ہے اب ان ڈیولپمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس دو آپشن ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ سے ریجوع کر لیں لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ جو ابھی جاری کر دیا گیا ہے جو پارٹی پوزیشن قومی اسمبلی کے سیکریٹری سے جاری کر دی گئی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ وہ اس سپیکر کی رولنگ پہ سپیکر کے خط پہ سپیکر کے جانب سے پارٹی پوزیشن جو جاری کی گئے اس کی روشن میں تمام ارکان جو کہ اب پارٹی پوزیشن نئی دکھائی گئی ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ ارکان کے نوٹیفکیشن بحال کر دے پہلے جو واپس لیے گئے تھے ان ارکان کے نوٹیفکیشن کو ارکان اسمبلی منتقب ہونے کے جو ان کو نوٹیفائی کیا گیا تھا ان کو بحال کر دیں لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے کا فیلحال انتظار ہے کہ الیکشن کمیشن کون سا آپشن لیتا ہے پہلے آپشن پہ جاتا ہے سپیکر صاحب کے لیٹر کے مطابق جو ہے وہ ڈیکلریشن دے دیتا ہے ارکان کے نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے ان کی پوزیشن کو ریسٹور کر دیتا ہے یا پھر دوسرے آپشن پہ دوبارہ سپریم کورٹ پاکستان سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ رجوع کرتا ہے اس کے علاوہ ناظرین دوسری ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو سلمان اکمراجہ صاحب ہیں جنہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ان کے اخلاف مقدمات ہیں مقدمات کی تفصیلات جو ہیں وزارت داخلہ سے حاصل کی جائیں تو آج وزارت داخلہ نے سلمان اکمراجہ کے اخلاف جو مقدمات کی تفصیلات ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور میں دو مقدمے ہیں سلمان اکمراجہ کے اخلاف اور جب یہ مقدمات کی تفصیلات پیش کی گئیں تو جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اب تو یہ مقدمہ غیر موثر ہو چکا ہے ہم اس درخواست کو نفٹا دیتے ہیں لیکن سلمان اکمراجہ کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ یہ گرفتار کر سکتے ہیں آپ کوئی observation دے دیں کہ کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس میں اگر سلمان اکمراجہ کو گرفتار کرنا ہے تو پہلے پیش کی اگاہ کیا جائے جس پر سرکارے وکیل نے کانٹیسٹ کیا کہ یہ پیش کی اگاہ کرنے والی کوئی قانون میں گنجائش موجود نہیں ہے تو جس پہ جج صاحب نے جس پیان گلسن اورنگزیب صاحب نے یہ ریمارکس دیئے سلمان اکمراجہ صاحب سے کہ آپ میرے چیمبر میں آ جائیں آپ کو چائے پلائیں گے جو بھی observation دینی ہے وہاں پہ آپ کو observation میں دے دوں گا یعنی کوٹ میں انہوں نے کسی قسم کی observation جج صاحب نے دینے سے انکار کر دیا لیکن یہ ضرور کہا کہ میں آپ کو افاظتی زمانے دے دیتا ہوں آپ افاظتی زمانے کے بعد جہاں پر آپ کے مقدمات ہیں پنجاب میں لاہور میں وہاں پر متعلقہ عدالتوں کے سامنے جا کر آپ پیش ہو جائے گا اور اچھا بچہ بن کے رہیے گا اس کے علاوہ ناظرین جو لاہور میں پاکستان تحریک انصاب کے جلسے کا معاملہ ہے جو تحریک انصاب نے اعلان کر رکھا ہے کہ 21 ستمبر کا ہمارا جو جلسہ ہے وہ آر یا پار ہوگا ہمیں اجازت ملتی ہے ہمیں اجازت نہیں ملتی ہم ہر حال میں ہر صورت میں اپنا لاہور کا جلسہ کریں گے اور لاہور کا جلسہ ہمارا بڑا بڑا ڈیسائسیف ہوگا تو اس جلسے کو رکوانے کے لیے آج لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سماک کی اور جو درخواست تھی نصیم سرور کی کہ پاکستان تحریک انصاب کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے اس جلسے کو رکوانے جائے اس درخواست کو عدالت نے ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کر دیا لیکن جو جلسے کے اجازت دینے کی جو درخواست تھی اس پر لاہور ہائی کورٹ نے آرڈری اپاس کیا ہے کہ جو لاہور کی انتظامیہ ہے وہ آج شام پانچ بجے تک اس جلسے کی اجازت دینے کی جو درخواست ہے اس کے اوپر پانچ بجے تک جو ہے وہ فیصلہ کریں اور آلیہ نیلم صاحبہ کو حکم دیا گیا ہے کہ آج اپنی جو درخواست ہے آپ لاہور کی انتظامیہ کو دے دیں تاکہ آپ کی درخواست کے اوپر لاہور کے انتظامیہ جلسے کی اجازت دینے نہ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکے تو یہ ناظرین آج کا ہمارا بی لوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حام ناصر ہو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ